بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سب کو وطا فرمائے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک بہترین قسم کا غیزائی نصحہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ان تمام دوستوں کے لیے ہے جن کو گرمی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے میدے کی گرمی ہے جگر کی گرمی ہے جسم کے اندر ہیٹ بہت زیادہ بنتی ہے جوڑوں کا درد ہے یا سستی تھکاوٹ کا مسئلہ ہے تو وہ سارے کے سارے دوست اس نصحے کو بلا ججک استعمال کریں اللہ کا فضل و کرم ہو تو اس نصحے کو استعمال کرنے کے بعد آپ جسم کے اندر تھنڈک محسوس کریں گے جگر کے اندر حرارت کی زیادتی کا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نصحے سے مکمل دور پر حل ہو جائے گا بہتی بہترین اور لا جواب نصحہ ہے ضرور اس کو بنا کر استعمال کیجئے گا جن لوگوں کو میدے کی گرمی نہیں ہے یا جگر کی گرمی نہیں ہے سستی تھکاوٹ کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی اس نصحے کو استعمال کر کے اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں تو وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی لا جواب اور بہتری نصحہ ہے نصحہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر دوسرے یوٹیوب چینل کا لیک موجود ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان جنگلی شہد زافران سلاجیت یا کسی بھی قسم کی دیگر اتیات موانا چاہیں میرے نمبر پر ویڈس اپ بنا ہوا ہے تو ویڈس اپ پر وائس میسج یا ریٹن کے اندر میسج کر دیا کریں مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا میدے کا مسئلہ ہو تیزابیت السر کا مسئلہ ہو دل کے امراض ہو یا زنان و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ مشورہ لینا چاہتے ہو نصحہ پوچھنا چاہتے ہو یا دباؤں موانا چاہتے ہو تو میرے نمبر پر ویڈس اپ کر دیں میں انشاءاللہ جلد آپ کو ریپلائے کر دیا کروں گا نصحہ کیا ہے کونکورٹسی چیزیں آپ کو چاہئے تفصیل کے ساتھ سن بھی لیجئے اور اس کو لکھ بھی لیجئے گا سب سے پہلے آپ نے لینا ہے گوند کا تیرہ یہ آپ ٹیس چالیس روپے کے پنسار کی دکان سے مل جائیں گے تو یہ آپ نے لی لینا ہے ان کو صاف کر لینا ہے یہ روزانہ کی خوراک میں آپ کو بتا رہا ہوں روزانہ کے اعتبار سے یہ چیزیں آپ نے تازہ بنا کر اس کو استعمال کرنا ہے بنا کر رکھنا نہیں ہے فوراں ہی استعمال کر لینا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے گوند کا تیرہ دو عدد لے لینے ہیں دہی آدھا پاؤ لے لیں اچھی کوالٹی کی دہی ہو تازہ بنی ہوئی ہو پرانی نہ ہو خوشک آلو بخارہ دو عدد مصری ایک چمچ تو یہ چیزیں آپ نے لینے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوند کا تیرہ رات کو سونے سے پہلے ایک بول پانی کے اندر دو عدد گوند کا تیرہ ڈال کر رکھ دینے ہیں جب آپ صبح اٹھیں گے تو وہ گاڑا ہو چکا ہوگا تو اس میں سے آپ نے پانی کو نکال لینا ہے چھان کر اور گوند کا تیرہ جو گاڑا ہوا ہے اس کو علیہ دہ کر لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے آدھا پاؤ دہی مکس کر دینی ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے خوشک آلو بخارہ دو عدد اس کے گھٹلی نکال لینی ہے اور دو عدد آلو بخارہ اس کے اندر شامل کر لینا ہے مصری ایک چمہ شامل کر کے اس سارے کے سارے جو مکسچر ہے اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے اگر گرینڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کر لیں تو بہتر ہے اگر تھوڑا سا دودھ ایڈ کرنا چاہے ہیں چونکہ فورج اس کو استعمال کرنا ہے تو دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے تو یہ گاڑا سا مکسچر بن جائے گا اس کو آپ نے اس کو پی بھی سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں صبح کے وقت میں اس کو استعمال کر لیں خالی پیٹ تو زیادہ بہتر ہے رمضان کے علاوہ اس کو دن کے اندر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس کو لگتار استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی میدے کی جگر کی گرمی کا مسئلہ ہو تو سستی تھکاوٹ کا مسئلہ ہو وہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر حل ہو جائے گا ایسی بعض لوگوں کو پشاپ کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے جب وہ پشاپ کرتے ہیں تو وہ جلن کا مسئلہ بھی انشاءاللہ تعالی اس سے مکمل طور پر حل ہو جائے گا دوستو یہ تھی مریاج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسندہ ہی ہوگی پسندہ ہے تو لائکیر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ